بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آسم شوکت ہے اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ناظرین اپوزیشن کی تنقید اور میڈیا کے چند مخصوص حلقوں کی مبالغہ ارائی سے بینیاز جہاں حکومت ملکی معیشت کی سمت درست کرنے میں مصروف ہے وہیں حکومت مہنگائی کے خلاف محاذ پر پوری قوت سے ڈٹی ہوئی ہے حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے احساس کے نام سے ایک جامعہ پروگرام ترتیب دیا ہے اس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر سانیا نشتر ہیں ڈاکٹر صاحبہ بے شمار بین القوامی رفاہی اداروں سے منسلک ہیں سابقہ وفاقی وزیر ہیں وزیراعظم عمران خان کی معاونے خصوصی ہیں اور دن رات نہائیت تندہی سے احساس پروگرام کی کامیابی کے لیے کوشہ ہیں غربت سے نمٹنے کے لیے احساس کی چھتری کے نیچے متعدد پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں اس سلسلے کی ایک کڑی احساس لنگر بھی ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد فقراء اور غرباء میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر مفت اور میاری کھانے کی فرہمی کو یقینی بنانا ہے لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اچھی شہرت کے حامل رفاہی اداروں کی رسائی قانونی طور پر ان مقامات تک ممکن بنائی جائے جو حکومت کے زیر انتظام ہیں اور وہاں لنگر خانوں کی اشد ضرورت ہے یعنی ایسے مقامات کو ٹارگٹ کیا جائے جہاں مزدور طبقہ کثیر تعداد میں جمع ہوتا ہے اسی سوچ کے تحت سلانی ٹرسٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے جس کی روح سے پہلے سال ملک بھر میں ایک سو باران لنگر خانے کھولے جائیں گے سلانی ٹرسٹ روزانہ ستر ہزار لوگوں کو کھانا فراہم کرتا ہے حکومتی تعاون کے بعد یہ تعداد دگنی ہو جائے گی اور اس تمام انتظام میں حکومتی اخراجات نہ ہونے کے برادر ہیں اب ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ان already functional institutions کو کس طرح help out کر سکتی ہے یعنی پسماندہ مگر اہم علاقوں میں اگر سامان کی ترسیل یا نقل و حمل کی مشکلات ہوں یا سرکاری زمین پر کسی قسم کے قبضے کا خوف ہو تو وہاں حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انتظامی معاملات بدطریق احسن نپٹا سکتی ہے دوسرا حکومت حفاظتی تدابیر اور حفظان سہت کا میار مقرر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے نمبر تھری for the sake of maximum utility حکومت کے لنگر سے متعلق تمام معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اس زمن میں ایک مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ریٹرن حکومت ان اداروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے نمبر ایک عوان کو صحت مند اور غزائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا نمبر دو خوراک کی آلہ quality کو یقینی بنانا نمبر تین لنگر کھانے کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا نمبر چار ہاتھ مو دھو کر کھانا کھانے کی ترغیب دینا نمبر پانچ کھانے میں مزر سہت اور نقصان دا چکنائی کے استعمال سے گریز کرنا اور آخر میں یہ کہ کھانے میں نمک کی کم سے کم مقدار استعمال کرنا ناظرین یہ پروگرام کسی ایک ٹرسٹ یا ادارے تک محدود نہیں بلکہ احساس لنگر پالسی کی تحت اچھی شورت رکھنے والے ملک کے دوسرے بڑے خیراتی اداروں کے ساتھ بھی شراکت کی جائے گی اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موڈل میں مزید بہتری بھی لائے جائے گی موسیقی